آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے یہ ممبئی کی ایک پارسی فیملی میں پیدا ہوئے والد کا ان کی پیدائی سے پہلے انتقال ہو گیا پورے گھر میں ان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا لہٰذا یہ عورتوں میں پل کر بڑے ہوئے انہوں نے صدر کو آفر کی وائلڈ کپ میں ابھی چھ مہینے ہیں میں یہ چھ مہینے آپ کے پاس فری کام کروں گا میں روز باکسنگ رنگ میں آؤں گا پریکٹس کرنے والے کھلاڑیوں کی تصویریں بناوں گا خود اپنی جیب سے ان کی ڈیویلپنگ اور پرنٹنگ کرواؤں گا آپ کو اگر چھ مہینے بعد میرا کام پسند آ گیا تو آپ مجھے افیشل فوٹوگرافر بنا دیچھے گا بچپن سے توتلے اور نالائک بھی تھے یہ توتلے پن کی وجہ سے کلاس میں بولتے نہیں تھے ہر کلاس میں فیل ہو جاتے تھے یہ بڑی مشکل سے کالیج تک پہنچے یہ ایک ایسی شخص کی کہانی ہے جیسے گلی میں چلتے جلتے انٹے اٹھا کر تھییا لگانا شروع کیا اور یہ اب ارپتی ہے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کی اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا آپ نے یقیناً انڈین فلم مونہ بھائی ایم بی بی ایس میں ڈاکٹر آستانہ کا کردار دیکھا ہوگا آپ نے تری ایڈیٹس میں بائرس کا کریکٹر بھی دیکھا ہوگا یہ دونوں کردار اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں یہ فلم سے باہر نکل کر اونچے بلکہ بہت ہی اونچے ہو چکے ہیں یہ کردار بمن ایرانی نے ادا کیے تھے یہ اس وقت انڈیا کے بہت بڑے اداکار ہیں لیکن یہ مونہ بھائی ایم بی بی ایس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ ممبئی کی ایک پارسی فیملی میں پیدا ہوئے والد کا ان کی پیدائی سے پہلے انتقال ہو گیا پورے گھر میں ان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا لہٰذا یہ عورتوں میں پل کر پڑے ہوئے بچپن سے توتلے اور نالائک بھی تھے یہ توتلے پن کی وجہ سے کلاس میں بولتے نہیں تھے ہر کلاس میں فیل ہو جاتے تھے یہ بڑی مشکل سے کالی تک پہنچے ویٹری کا کورس کیا اور تاج محل ہوتل میں بھرتی ہو گئے یہ روم سروس میں کام کرتے تھے یہ سات سال محنت کرنے کے بعد تاج محل کے فرنچ ریسٹورنٹ میں ویٹر ہو گئے اور ان کا یہ خیال تھا یہ ان کی زندگی کی مراج ہے ان کی والدہ گھر میں چپس بناتی تھی یہ جاب سے واپس آ کر سڑک پر چپس بیچتے تھے ریسٹورنٹ میں انہیں جو ٹپ ملتی تھی یہ اسے جمع کر لیتے تھے اور سات سال بعد اس ٹپ سے انہوں نے درمینے درجے کا ایک کیمرہ خریر لیا اور یہ فٹ پاس پر پانچ دس اور تیس روپے میں لوگوں کی تصویریں کھینچنے لگے یہ مسلسل سات سال یہ مسلسل سات سال یہ کام کرتے رہے اور یہ بتیس سال کے عمر میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے اس قابل ہوئے کہ یہ اپنی فیملی کو چھوٹیوں پر پہاڑوں پر لے جا سکے یہ لے گئے لیکن وہ تجربہ بہت ہی خوفناک ثابت ہوا یہ مہنگا ہوتل افورڈ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا ان کا ہوتل بھوت بنگلا تھا کمرے میں زیرو کا چھوٹا سا بلب لگا تھا اور باتھروم انتہائی خراب تھا بابن رانی نے اس کمرے میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا میری زندگی میں اس کا فیصلہ تھا میری زندگی میں زیرو کا بلب دوبارہ نہیں آئے گا یہ ممبئی واپس آئے گھر کے ایک کونے میں بیٹھے اور اپنے آپ سے سوال کیا بمن تمہیں زندگی میں آتا کیا ہے ان کے اندر سے آواز آئی فوٹوگراف رہی ان کے پاس ایک پرانا سا موٹر سائیکل اور فلم والا کیمرہ تھا یہ انیس سو نوے کی بات تھے اس سال ممبئی میں باکسنگ کا ورلڈ کپ ہونا تھا ان کے ذہن میں ایک عجیب سا آئی ڈی آیا یہ انڈین باکسنگ فیڈریشن کے دفتر چلے گئے فیڈریشن کے پریزنڈ سے ملے اور اسے کہا کہ میں سپورٹس فوٹوگرافر ہوں میں باکسنگ ورلڈ کپ کے دوران آپ کی فیڈریشن کا افیشل فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں فیڈریشن کے صدر نے انہیں اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہمیں کسی افیشل فوٹوگرافر کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ یا میں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں لیکن بمن ایرانی نے کیوں کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی زندگی میں دوبارہ زیرو کا بلم نہیں آئے گا چنانچہ انہوں نے ہمت نہ ہارے انہوں نے صدر کو آفر کی وائلڈ کپ میں ابھی چھ مہینے ہیں میں یہ چھ مہینے آپ کے پاس فری کام کروں گا میں روز باکسنگ رنگ میں آوں گا پریکٹس کرنے والے کھلیڑیوں کی تصویریں بناوں گا خود اپنی جیب سے ان کی ڈیویلپنگ اور پرنٹنگ کرواؤں گا آپ کو اگر چھ مہینے بعد میرا کام پسند آ گیا تو آپ مجھے افیشل فوٹوگرافر بنا دیچے گا ورنہ میں تھک کر ناکام ہو کر واپس سلا جاؤں گا صدر نے تھوڑی دیر سوچا اور ہاں کر دے اس کے بعد بامن ایرانی روز فیڈیشن کے رنگ میں جاتے اور سارا دن تصویریں بناتے رہتے یہ سلسلہ پندرہ دن تک چاری رہا پندرہ دن بعد یہ تصویریں لے کر صدر کے پاس گئے صدر نے تصویریں دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ تصویریں واقع لا جواب تھے صدر نے تھپکی دی اور کہا کہ تم انٹرنیشنل لیول کے فوٹوگرافر ہو ہمارا ٹورزم گروپ آئی بیکس اس ہفتے مصر کی سیر کے بعد واپس آیا ہے میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں ہلو سلام علیکم کیسے آپ سوک سب ٹھیک ہے میں بھی غیزہ میں ہوں یہ اس علاقے کا نام کسا ہے احرام مصر ہے میرے ساتھ شمائل ہے دوسری دفعہ میں آیا ہوں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہسٹوریکل پلیسز رہ گئی ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ چوریسہ بھی کمپلیٹ کر سکتے تھے شمائل کے ساتھ ویڈیو سلیو بنائیں کہ دس دن پہلے شمائل پندرہ دن پہلے آگے جس ساری چیزے کو کلیئر کر کے گیا تھا اس نے مجھے کہا جاکیم صاحب آپ میرے ساتھ چلیں آپ کی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی میں کلیئر کراتے ہیں شمائل آئی بیکس کمپنی کا بہت شکریہ اس نے ہمارے لیے بہت محنت کی اور میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ آئی بیکس کے ساتھ آپ ٹریول کریں کہ آپ کو ٹریول کرنے کا مزا آئے گا شمائل کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے ابھی اردن بھی گھوم کے جا چکا ہے اس کے بعد میں ہی در سی اردن چلا جاؤں گا تو یہ ساری کاوشش اسی کی ہے جو ہمارے پاکستان میں لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کی جو چھوٹی سی نعامی میں آپ کو بتا دوں یہ ہے وہ خود پہلے گئے نہیں ہوتے یا پہلے وہ خود ویزٹ نہیں کرتے ان کی کمپنی آئی بیکس ٹریول آنٹور کا جو کامیابی ہے یہ یہی ہے پہلے جاتے ہیں گھومتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کھانے تک شمائل کھا لیتا ہے کہ یہ کھانے ہم نے پورے گروپ تو کھلانے ہیں اس میں جو چینجنگ ہے وہ کیا ہے یہ شمائل نے کہا میں وہ بھی کر لیا تو اس لیے پاکستان سے جو لوگ دنیا دیکھنا چاہتے ہیں آئی بیکس ٹریول آنٹور کا نام یاد رکی شمائل کے ساتھ رابطہ کریں نیکسٹ جو بھی آنٹور آتا ہے وہ آپ کو بتا چلے گا اور میں ادھر ان کے ساتھ آنے ہوں بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ ہمار اور میں اس پر آئی بیکس کونپنی کی ٹوٹل جس میں شمائل ہے ہمارا اگلا ٹور انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگا آپ اس کی بکنگ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں میں واپس اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں صدر نے اس کے بعد اپنی دراست ایک لفافہ نکالا بمن ایرانی کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا بمن تم آج سے انڈین باکسنگ فیڈریشن کے افیشل فوٹوگرافر ہو بمن ایرانی لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں تقرری کا لیٹر تھا اور اس پر وہ ڈیٹھ لکھی تھی جب بمن پہلی مرتبہ صدر کو ملا تھا صدر نے اسے افیشل فوٹوگرافر بنانے کا فیصلہ اسی دن کر لیا تھا جس دن بمن نے چھ ماہ تک فری کام کرنے کی آفر کی تھی صدر اگلے پندرہ دن صرف اس کا ارادہ اور پرفیشنلزم چیک کرتا رہا تھا جو ہی اس نے دیکھا یہ مفت بھی وقت پر آ رہا ہے اور سارا دن دل لگا کر کام کر رہا ہے اور آخر میں اس نے تصویریں بھی بہت اچھی بنائی ہیں تو اس نے انہیں لیٹر دے دیا یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہی بلکہ فیڈریشن کا صدر بمن ایرانی کو نارویجن باکسنگ ٹیم کے کوچ کے پاس بھی لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ ہمارا افیشل فوٹوگرافر ہے ہم تمہارے کھلاڑیوں کے تصویریں بنانے کے لیے اسے ریکمنٹ کرتے ہیں آپ اسے معافضہ تھے کر لیں اور اپنی تصویریں بنوائیں نارویجن ٹیم کے کوچ نے بمن سے تین سو ڈالر میں تین تصویریں بنوائیں اور یوں فٹ پات پر پانچ سے تیس روپے میں تصویریں بنانے والا فوٹوگرافر انٹرنیشن فوٹوگرافر اور پھر بلی ووڈ کا سٹار اداکار بن گیا ہم اگر بمن ایرانی کی سٹوری کا انیلیسز کریں تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں ایک اس نے ترقی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لہذا زیرو کے بلپ سے نکلے کا فیصلہ آپ اور میری زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے آپ جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے آپ یقین کریں آپ ترقی نہیں کرتے دو بمن نے سوچا اور یہ یقین کر لیا کہ مجھے صرف فوٹوگرافری آتی ہے یہ میرا پیشن بھی ہے اور پروفیشن بھی ہے چنانچہ یہ کیمرہ لے کر نکل گیا اور تین یہ اقل مند شخص تھا یہ جان گیا تھا کسی بھی شخص کو شروع میں پیسے نہیں چاہیے ہوتے برینڈ چاہیے ہوتا ہے چنانچہ یہ معافضے کی بجائے انڈین باکسنگ فیڈریشن اور باکسنگ ورلڈ کپ کے ساتھ جڑ گیا اور پھر اس کے لیے پوری زندگی آسان ہو گئے لہذا میرا آپ کو مشورہ ہے آپ کیریئر کے شروع میں معافضے کے بارے میں بلکل نہ سوچیں بڑی کمپنی یا بڑے برینڈ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں آپ یقین کریں معافضہ خود بہت چل کر آپ کے پاس آ جائے گا آپ بابا نیرانی کی طرح یہ فیصلہ بھی کریں کہ آپ کو کیا کام آتا ہے آپ کا پیشن اور پروفیشن اصل میں ہے کیا اور آپ پھر اس پروفیشن اور اس پیشن کے ساتھ چھ ماہ مفت کام کرنے کا حوصلہ پیدا کریں یقین کریں دنیا میں کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جاب حاصل کرنے کا تیسرا شاندار طریقہ بتائیں گے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جیسے گلی میں چلتے جلتے اینٹے اٹھا کٹھییا لگانا شروع کیا اور یہ اب ارپتی ہے یہ کیسے ارپتی بنا یہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملازق کریں گے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی